آج اس دور میں میں نوجوانوں سے یہ دوزارش کروں گا تم نے بہت ساری زندگیاں دیکھے اے شرش رکھ کر دیا اللہ کے دیئے ہوئے نعمتوں کو خوب استعمال کی سب کچھ کس کے صدقے میں ملا سننی تو جانتا ہے مجھے جو کچھ بھی ملائے بلکہ میری سانسے بھی میرے مصطفیٰ کی بدولت جو کچھ بھی ملائے میرے مصطفیٰ کی بدولت ملائے تو اگر ہماری زندگی نبی کے صدقے میں ہے تو ہماری یہ جوانی ہماری یہ عیش و عشرت کی زندگی کیوں نہ ہم میرے مصطفیٰ کی قدموں پر نیچھا بڑھ کر ہوئے ہم سی نبی کے جس کے لئے ہم پیدا ہوں عیش کرو گے کتنے دن کرو گے مجھے بتاہو کتنے دن کرو گے اسی سال سو سال اس کے بعد تو مرنا ہے ایک نئے دن تو مرنا ہے ہر ایک کو مرنا ہے بلکہ ہم نے دنیا کے ان طاقتوروں کو دیکھا جن کے پاس اتنی دولت اتنی دولت کہ وہ پورے کے پورے مل مل کو تبدیل کر سکتے لیکن اپنی موت کو نہیں مدل سکتے یہ آپ نے دیکھا بڑے 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 طاقتوروں کو ہم نے دیکھا وہ اپنی موت کو تال نہیں سکتے تو جب مرنا ہی ہے چاہے اسی سال جی ہو سو سال جی اور پھر مر کے جانا کا ہے ایک بہت لمبی زندگی بہت لمبی زندگی قبر کی ہے اور پتہ نہیں کتنے سو سال سونا ہے قیامت آنے تک قبر کی جو زندگی پرزخ کی زندگی کیا کرو گے وہاں پر قبر میں یہاں تو چلو چل پھر لیتے ہو رشتہ داروں سے مل لیتے اگر اپتہ ہٹ ہوئی تو دل بہلانے کے لیے کہیں چل جاتے ہیں قبر میں کہاں بھاگو گے قبر اصطان سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے آج تک کسی مردے کو دیکھا جاپنی قبر کی تختیاں توڑ کر کے نکلتا ہو جیل توڑ کر کے نکلے ہوئے تو دیکھیں قبر توڑ کر کوئی باہر نہیں آسکتا ختم ہو گئی زندگی اور ایک لمبی زندگی سونا ہے اور اتنی چھوٹی قبر بناتے ہیں کہ تمہیں کروٹ لینا بھی مشکل ہے تمہیں اتنے اندھیریوں میں سلایا جاتا ہے کہ تمہارا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا قبر بڑا کیسے سو گئی کبھی سوچا ہم نے اس دنیا بھی عائش و عشرت کے لیے آخرت کے آرام کو کیسے قربان کر گیا چند گناہوں کی لذت نے چند گناہوں کی لذت نے ہمیں ناکارا کر گیا ناکارا کر گیا تم نے نمازوں کی طرف توجہ چھوڑ دی قرآن کا ایک پیج بھی پڑھنا مشکل ہو گیا واتس اپ اور فیس بک تو پورے دن بھر پڑھ لیتے ہو لیکن اللہ کے کلام کا ایک رکو بھی پڑھنا مشکل ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو دوسری کلاس بھی نہیں گئے اسکول کی لیکن وہ آئی فون چلاتے ہیں ہم نے پوچھا کیسے چلاتا ہے پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں کہا نہیں چلاتے چلاتے آتا ہے تجھے چلاتے چلاتے آئی فون آ جاتا ہے لیکن انگلیاں گھماتے گھماتے اللہ کا کلام کیوں نہیں آئے آئے ہے قرآن آج تک نہیں سیکھ سکے میرے عزیزوں شاید ہم دگلی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف زبان سے ہم دعویٰ کر لیں گے میں حضور سے محبت کرتا ہوں دین کا سپاہی ہو اللہ کا بندہ ہو لیکن عمل میں وہ آنا نہیں چاہتا کہتا تو ہمارا نوجوان یہی ہے کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا کہتے ہوگی نہیں کہتے ہوگی سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے پھر اپنے چہرے پہا پھیر کر کے دیکھو اگر میرے ربی کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے تو اس حسین چہرے کی پیروی تم کیوں نہیں کرتے اللہ تم کو دنیا کے اہرے غیرے نتو کھیرے اچھے لگتے جو مجرے کرتے ہیں ہاں ہاں تمہیں ٹک ٹاکر اچھے لگتے ہیں فلم ایک تر اچھے لگتے ہیں اے نوجوانو انصاف کرو یہ جو آسمائشیں آئی ہیں یہ ہمارے آمال کی شامت ہے یہ ہماری بدا ملیہ کا لتیجہ ایک ہو جاؤ اس دن جس دن تم نے یہ اہر ہے کہ میں مروں گا تو میرے مصطفیٰ کے نقش قدر پر مر پھر دیکھیں آج بھی آبابی میں میں سمسی ہے آج بھی بدر کی طرح دلائے کا بدر کے لیے ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کی غلامی میں سمسیت ہو جاؤ وفادار کو بڑھ داؤ عزیز آنے گرامی وقال آج کا میرا پیغام یہی ہے اپنے اندر سے تبدیلی شروع کرو اپنے ذریعے سے تبدیلی شروع کرو ایک دن اگر تم نے شروع آتی تو تمہارا گھر بدلے گا گھر سے محلہ بدلے گا محلے سے گاؤں بدلے گا گاؤں سے شہر بدلے گا لیکن اجدہ اپنے آن سے شروع کرو کیا یہ جلسے اس لیے نہیں ہیں لوگ یہ سمجھتے تماشے کریں گے انٹرٹینمنٹ کریں نہیں میں سمجھتا ہوں یہ جلسے توبہ کرنے کے لیے ہوں یہ جلسے اللہ اس کی رسول کی محبت میں رونے کے لیے ہوں آج کی رات اگر یہاں بیٹھے ہو یا اہد کر کہ میں نے رنگین دنیا بہت دیکھ لی اپنی خواہشات پر بہت چل لیا جب من کرتا تھا آرام سے بستر پس ہوتا رہا جب من کرتا ٹی وی چالو کر کے دیکھتا رہا جب من کرتا رہا گھٹکے کھا لیا سگریٹ بھی لیا سپوچھ کر لیا لیکن میرے نبی بھی خواہش کے مطابق میں کیا کیا میرے مصطفیٰ نے جس کو قسم کیا وہ میں نے کیا کیا انگلیوں پر گن کے بتا انگلیوں پر اللہ کے نبی نے فرما ہے جو عیلت قربت قائمی کی صلاح نماز میں میری آنکھوں کو تھندک رکھے کیا کوئی ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ آج میں اپنے گھر سے اٹھوں گا اور میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو تھندک مہچا جائے گا دو رکھا دو رکھا نماز میں روگو نبی اباہ کی آنکھوں کو تھندک مہچا جائے گی اگر سچی محبت ہوتی تو بستر سے پیار نہیں کر کے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو پیار کرتے سچی محبت ہوتے اسے لیے بدلو لگی کو بدلو لگی آلہ حضرت فاضل بھرین بھی رمض اللہ علی نے آج سے سو سال پہ پکم دیا تھا آج نے ان کی پناہ آج مدد میں لگ سے آج نے ان کی پناہ آج مدد میں لگ سے کل نہ مانا کہ قیامت میں اگر مان گیا ہماری زندگی سے بھی تنی ہونی چاہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میرا آخری پیغام سن کے جاؤ اے جہاں سوگڑا کے نوجوانوں یہاں اتراب اکناف سے آئے زاہری صرف پیغام یہ ہے کی محمد سے بتا تمہیں تو ہم کے یہ جہاں چیز ہے جا لا ہے قلب تیرے اٹھو گئے جیسے سے ہر پس کو بالا کر دو دہر دو نام محمد سے اجادہ کر دو گواہ گواہ میرے مصطفیٰ کو اور پھر ہی کہو یا رسول اللہ آپ سے بات ہر چکتا ہو اور وعدہ چکتا ہو دخل کے زدان تمہارے لئے بدن میں ہے جان تمہارے لئے ہر آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے حالے لیے حالے لیے حالے لیے واصل دعوانی الحمدللہ اللہ اللہ بات حالے Chiraan یا ر mourning حالے لئے حالے لئے جا فکر ان میں میکنو موسیقی